السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب پیٹ کریسے ہیں تو وہ ٹھیک جاپ ہوں تو دوستو جو ہماری مولی فش کیا وہ دو تین دن میں ماری چار سپاہ مچھلیاں مر چکی ہیں سفید والی تو رات کو سردی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی ویسا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مچھلیاں مر جاتی ہیں تو ہم نے ایک مچھلیوں کے پانی میں لگانے کے لیے ہیٹر بھی اوڈر کیا جو دو سے تین دن تک آ جائے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہماری یہ والی جو مولی فش ہے گراؤن کلر کی جس نے لاز پہن بچے دیئے تھے یہ بھی بمار ہے اور ایک ہماری مولی فش وائٹ کلر کیا وہ بھی بمار ہے اور ایک جو وائٹ کلر والی مچھلی دوار کے ساتھ لگئے یہ والی بمار ہے پانی کافی جیدہ تھنڈا ہے اس میں سے ہم آدھا پانی نکال کر دادا پانی ڈال دیں گے کتنے بھی بچے پانی میں موجود تھے وہ سارے مچھلیاں کھا چکی ہیں اب بچے پانی میں کوئی بچے بھی نہیں موجود ہے تو انشاءاللہ ہم ہماری مچھلیاں اور بھی بچے دیں گے اس پانی میں آپ نے ہماری ویڈیو کو لازمی پورا دیکھنا ہے اور جس دن ہمیں ٹائم ملا اس دن ہم نئی مچھلیاں بھی لے کر آئیں گے اپنے فاؤنٹین میں رکھنے کے لئے اور یہ ہم نے کچھ پودے لگائے اپنے فاؤنٹین کے آس پاس رکھنے کے لئے جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ہم اپنے فاؤنٹین کے قریب ان پودوں کو رکھ لیں گے یہ ہمارا پودہ ہم سب سے پہلے لے کر آئے تھے کافی پیارے اس کے پر پھول لگئے ہیں اس کو ہم وہ فاؤنٹین کے اوپر ادھر رکھ لیں گے جہاں پر بجری بڑھی لیا تو دوستو ایک ہماری مولی فش یہ پائیپ سے باہر آگئی ہے اسے ہم دبارہ فاؤنٹین میں ڈال دیتے ہیں یہ پائیپ سے باہر آگئی تھی تو اسے ہم دبارہ پانی میں ڈال دیتے ہیں وہ پانی میں چلی گئی ہے پانی میں کھول مر權 بہت ہی ہی ہو تو کوئی مچھی بغیرہ بہر نہیں نکل جائے ایک مچھی نکل گئی تھی یہ پائیپ کے پاس آئی تھی تو وہ بہر سیدھی چلی گئی تو دوستو اس میں سے کافی سارا پانی نکل گیا ہے پانی اب ہم اس میں کامی پر رہیں گے کیونکہ پانی کافی زیادہ چھنٹا ہو جاتا ہے لو تھوڑا سا پانی اور نکال کر پھر اس میں تازہ پانی ڈال دیں گے تو دوستو جتنی دیتا فونٹے میں پانی بڑھ رہے اتنی دیتا کامو پر مرگیوں کو دانہ ڈالاتے ہیں شام ہو گیا اور مرگیوں کو دانہ ڈالنے کا ٹائم ہو گیا تو اتنی دیتا کامو پر مرگیوں کو دانہ ڈالاتے ہیں پھر اتنی دیتا فونٹے میں پانی رکھنا ہو جائے گا جتنا ہم نے رکھنا ہے تو دوستو فونٹے میں سے جو پانی ڈرین ہو رہا تھا وہ میں نے بند کر دیا اور پائپ لگا دیا ہے تو اس میں جیسے ہی تھوڑا زیادہ پانی ہوتا ہے پھر اسے بند کر دیتے ہیں یہ ریکھیں مچھلیاں تازہ پانی جہاں پر آ رہا ہے کہ پانی ٹھنڈ ہے تو دوستو آج ہم مرگیوں کو گندم گھڑا لیں گے ایک ڈبے میں مرگیوں کے لیے اور ایک سلیٹ میں چودوں کے لیے انہیں دانہ پنجرے میں ہی آر ڈال دیں گے یہ باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہمیں دانہ اندر ہی ڈالنا ہے کیونکہ شام ہونے والی ہے آپ پنجرے بھی صاف کی ہیں ساری مرگیاں کھا رہی ہیں دانہ اور یہ والی ایک پلیٹ چوزوں کے لیے ایک چوزہ اوپر چڑھا ہے یہ بھی نیچے آکے کھا لیتا ہے انہیں باہر آنے کی بس پڑھی ہوئی ہے کہ باہر آجائیں تو دوستو مچھلیوں کا فونٹین میں بھی پانی بات چکا ہے اور مچھلیوں کو بھی دانہ ڈال دیا اور مرگیوں کو بھی دانہ ڈال دیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ سب سے بزارشہ سے ہمارے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں میں آپ کو مست countriesہ کو بنا ہوا جو Pompeii میں آپ کے دوستے ہوگی کار مکہ کبھی کو بھی دور باścią میں آپ کو بھی دیری thoughts ar Group میں آپیں cinq کریں پانی گر کے پانی جوہاں